شنون کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہربان نهایت رہن فالا ہے الحمدللہ رب العالمین واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی وسلی مبارک على سیدنا محمد وعلى آلی وصحبی اجمعی شخصیت سازی میں صحبت کا اثر بے شک انسان فطری طور پر اجتماعیت پسند ہے وہ اپنے معاشرے میں زندگی گزارتا ہے اس سے متأثر ہوتا ہے اور اپنی شخصی خوبیوں اور صلاحیتوں کے ذریعے اس سے ہمہنگ ہوتا ہے بے شک صحبت اور سنگت کا انسان کی سوچ اور اس کی طرز حیات میں بہت واضح اور گہرہ اثر ہوتا ہے اور یہ صحبت ہی اس کے مستقبل کا تعیون کرنے اور دنیا آخرت میں اس کی سعادت مندی کا سبب ہے اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہمیں ایک ایسی کامل شخصیت کی ضرورت ہے جو قومیت کے بلند ترین درجہ اور انسانیت کے آلہ ترین معانی سے متصف ہو تاکہ ہماری ایک ایسی نس تیار ہو جو تخریب کاری کی بجائے تعمیر و ترقی کی راہ پر گمزن ہو اور وطن کی مسلحت کو ہر قسم کی مسلحت پر مقدم رکھے شریعت متحرہ نے اچھی شخصیت تیار کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ ایک ایسی باشعور شخصیت بنے جو خطرات کا ادراک رکھے زندگی کی مشکلات کا اچھی طرح سے سمنا کرے اور فتنوں اور شبہات سے بچے ارشاد خداوندی ہے اور تم ایسے وعبال سے بچھو کہ جو خاص کر صرف انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتقب ہوئے ہیں اسی طرح شریعت متحرہ نے اس بات کی طرف ہی توجہ دلائی ہے کہ انسان کو حچ کا چاہت کی بجائے ایک ایسی بر اعتماد اور بختہ شخصیت کا مالک ہونا چاہیے جو نفع بخش اور درست چیز کو سمجھے حق کی بیروی کرے اور باطل پرستوں کے ساتھ مل کر فضول کاموں میں مجغول نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کی بیروی کرنے والے نہ بنو کہ تم کہو اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے اور اگر انہوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے بلکہ تم خود کو اس بات پر آمادہ کرو کہ اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو تم اچھا سلوک کرو اور اگر انہوں نے برا سلوک کیا تو تم ظلم نہ کرو بے شک انسان کی شخصیت کی تعمیر میں جن چیزوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے ان میں سے ایک صحبت ہے آدمی اپنے ہم نشین سے متاثر ہوتا ہے اور فکری اعتقادی عملی طور پر اس کا رنگ دھنگ اختیار کرتا ہے اور اس بات پر شریعت عقل تجربہ اور مشہدہ بھی دلالت کرتا ہے اپنے دین وطن اور معاشرے کے لیے نفع بخش اور ایک کامل شخصیت کی تعمیر میں اچھی صحبت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسی چیز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرم کی تربیت کی جن میں صرف فہرست ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہو ہے جنہوں نے اچھی صحبت اور اس کا حق ادا کرنے کی آلہ ترین مثال پیش کی کہ جب اہل مکہ نے انہیں کہا کہ تیرا ساتھ ہی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے رات کے وقت بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور پھر وہ وابس آ گیا تو آپ نے اپنے ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا کہ اگر اس نے کہا ہے تو اس نے سچ کہا ہے میں تو اس سے بھی اگے کی چیزوں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں میں تو آسما کی خبر کے بارے میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں صحابہ کرام آپس میں بھی اس چیز کا عملی نمونت ہے وہ بھائی چھارے ایسار و قربانی قومی وابستگی اتحاد و یکجہتی مفید و مصبت کام اور باہمی محبت و رحم دلی پر مبنی اچھی اور پاکیزہ صحبت کا بہترین نمونہ ہے نعمان ابن مشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مومن کی بہمی محبت و مودت رحم دلی اور شفقت میں مثال ایک جسم کی طرح ہے جب جسم کا ایک حصہ بیمار ہوتا ہے تو بے قراری اور بخار میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے اسی طرح دنیا آخرت میں صالحین کی صحبت کی برکت اور فضیلت نصیب ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی کے کچھ گشت کرنے والے فرشتے ہیں جو ذکر کی مجالس کو دھونڈتے پھرتے ہیں جب وہ ذکر کی کوئی مجلس دیکھتے ہیں تو ان ذکرین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروں سے بعض فرشتے بعض دوسرے فرشتوں کو اوپر تلے دھام بھی لیتے ہیں یہاں تک کہ زمین سے لے کر آسمانی دنیا تک جگہ بھر جاتی ہے جب ذکرین اٹھتے ہیں تو یہ فرشتے آسمان کی طرف چھڑھ جاتے ہیں پھر اللہ تعالی ان سے سوال کرتا ہے حالانکہ اس کو ان سے زیادہ علم ہے تم کہاں سے آئے ہو وہ کہتے ہیں ہم زمین پر تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کہہ رہے تھے اور تجھ سے سوال کر رہے تھے اللہ تعالی کہتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے فرشتے ارز کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے اللہ تعالی فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے فرشتے ارز کرتے ہیں نہیں اے میرے رب اللہ تعالی فرماتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو اور وہ تجھ سے پناہ طلب کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کس چیز سے میری پناہ مانگتے تھے فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب وہ تیری دوزخ سے پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری دوزخ کو دیکھ لیتے تو کس قد بنا مانگتے فرشتے ارز کرتے ہیں اور وہ تجھ سے استغفار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو بخش دیا اور جو کچھ انہوں نے مانگا وہ میں نے ان کو عطا کر دیا اور جس چیز سے انہوں نے بنا مانگی میں اس چیز سے انہیں بنا دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ارز کرتے ہیں اے میرے رب ان میں فلا بندہ خطاکار تھا وہ اس مجلس کے پاس سے گزرا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو بھی بخش دیا میں نے اس کو بھی بخش دیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا اور اچھی صحبت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی محبت اور جنت کی حصول کا سبب ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ادمی دوسرے گاؤں میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں ایک فرشتے کو بیٹھا دیا جب وہ ادمی اس فرشتے کے پاس آیا تو فرشتے نے پوچھا کہا جانے کا ارادہ ہے اس نے کہا اس گاؤں میں میرا ایک بھائی ہے اس کو ملنے کا ارادہ ہے اس نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کی تکمیل مقصود ہے اس نے کہا اس کی صفحہ اور کوئی بات نہیں کہ مجھے اس سے صرف اللہ کے لیے محبت ہے تفرشتے نے کہا میں آپ کی طرف اللہ کا پہجا ہوا قاصد ہوں تم جان لو اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تو اس ادمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اسی طرح اچھی صحبت قیامت کے دن ان صالحین کے ساتھ اٹھائے جانے کا سبب ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ادمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا اور کہا قیامت کب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے سائل نے کہا اس بات کے صفحہ کچھ تیاری نہیں کی کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی ہوگی انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم کسی چیز سے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے خوش ہوئے کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی ہوگی انس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ان سے محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میں ان کے اعمال جیسے اعمال نہیں کر پایا امام الشفعی رحمہ اللہ تعالی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں انہی جیسا نہیں ہوں شاید کہ مجھے ان کی شفاعت نصیب ہو جائے اور میں اس شخص کو ناپسند کرتا ہوں جس کا کام ہی صرف گناہ کرنا ہے اگرچہ ہم ساز و سامان میں پرابر ہیں اسی طرح صالحین کی صحبت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی یاد دلاتی ہے اور دنیا آخرت میں بھلائی کا باعث بنتی ہے ابن عبیس رضی اللہ عنہ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول ہمارے سب سے بہترین سطحی کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے چہرے کو جس کے چہرے کو دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے اور اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے حقیقی ساتھی اپنے مسلمان بھائی کا آئینہ ہے وہ اسے بھلائی کی ترغیب دیتا ہے برائی سے روکتا ہے اس کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ارشاد خداوندی ہے زمانے کی قسم بے شک انسان سر تا سر نقصان میں ہے صفائی ان لوگوں کے جو ایمال لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حقی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ مظلوم ہے ہم اس کی مدد کریں گے لیکن ہم ظالم کی مدد کیسے کریں آپ نے فرمایا تم اس کو ظلم سے روکو تم اس کو ظلم سے روکو یا ہی تمہاری طرف سے اس کی مدد ہے ایک نیک ساتھی نے جب دیکھا کہ اس کا ساتھی حق سے موہ پھیر رہا ہے اور شیطان اور خواہش نفس کی بیروی کرتے ہوئے حق سے انحراف کر رہا ہے تو اس نے اپنی اچھی صحبت کا عمل نمونہ پیش کیا اور اس کی نصیحت کی اس کے سمنے حق کو واضح کیا اور اللہ سے دوری کے انجام سے متنبہ کیا ارشاد باری ہے قول له صاحبه وَهُوَ يُحاورُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا اُشْرِكُ بِرَبِّي اَحَدًا وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِنْ تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرُبِّي أَحَدًا اس کے ساتھ ہی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبوط سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تجھے پورا عدمی بنا دیا لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا بروردگار ہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا تو نے اپنے باغ میں جاتے ہوئے کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہاں ہونے والا ہے کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسوانی عذاب بھیج دے تو یہ چھتیل اور چکنا میدان بن جائے یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے پس میں نہ رہے کہ تو اسے دھون دلائے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا اور وہ باغ تو اندھا الٹھا پرا تھا اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تیرہ بھائی وہ ہے جو تیرہ ساتھ دے اور تیرے فائدے کے لیے اپنے جان کو خطرے میں دال دے اور جب گردش زمانہ تجھے پریشان کر دے تو وہ تیری پریشانی کو دور کرنے کے لیے تنمندھن کی بازی لگا دے جس طرح اچھی صحبت کا دنیا آخرت میں اچھا اور نفع بخش اثر ہے اسی طرح بری صحبت کا بھی منفی یا تخریبی یا منحرف شخصیت کی تعمیر میں بہت پرا اثر ہوتا ہے دنیا میں اس کے خطرناک نقصانات ہوتے اور آخرت میں برا انجام ہوتا ہے بری صحبت آل اقدار کو تباہ کر دیتی ہے اخلاق حسنہ کو ختم کر دیتی ہے نئی نسل اور نوجوانوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے کام کے بھائیے کو معطل کر دیتی ہے جھوٹی افواہیں عام کرتی ہے اور گمراہی اور فتنے پھیلاتی ہے برا ساتھی اپنے ساتھی کو فاسد عقائد اور تخریب افقار و نظریات کے ذریعے گمراہ کرتا ہے قرآن کریم نے ہمارے سامنے برے ساتھی کا ایک منظر بیان کیا ہے ارشاد خداوندی ہے فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اینی كان لي قرین يقول اینک لمن المصدقین ائذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحیم قالت الله ان كت لتردین ولولا نعمة ربی لكنت من المحضرین افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ جنتی ایک دوسرے کی طرف موہ کر کے پوچھیں گے ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھ ہی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے کیا جبکہ ہم مر کر مٹی اور حدی ہو جائیں گے کیا اس وقت ہم جزہ دیے جانے والے ہیں کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانگ کر دیکھ لو جھانگتے ہی اسے پیچھوں پیچ جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دے اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں سے ہوتا کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں سوائی بہلی موت کے اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں پھر تو ظاہر بات ہے کہ یہ بری کمیابی ہے ایسی کمیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے اور ارشاد خداوندی ہے ویوم یعض الظالم على يديه يقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبيلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلنی عن الذکر بعد از جاءنی وَكَنَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولَا اور اس دن ظالم شخص اپنے حدخوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائی کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی ہائی افسوس کاش کہ میں نے فلا کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آپ ہو چی تھی اور شیطان تو انسان کو وقت بر دغا دینے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برے ساتھی کو بھرتی دھونکنے والے کے ساتھ تشبیح دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک والے اور بھرتی دھونکنے والے کی طرح ہے مشک والا یا تو تمہیں یوں ہی مشک دے دے گا یا تم اس سے خرید لوگے یا تمہیں اس سے اچھی خوشبو آئے گی اور بھرتی دھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلائے گا یا تم کو اس سے بدبو آئے گی اسی طرح بری صحبت اپنے اور دوسروں کے لیے ظلم اور تباہی کا ذریعہ ہے اور سب سے خطرناک صحبت اس شخص کی ہے جو تجھے ان منحرف گمراہ اور تخریبی جماعتوں کی راہ پر چھلاتا ہے جو زمین میں فساد اور تخریب کاری کی دعویٰ دیتی ہیں اور اس شخص کی ہے جو تجھے نشہ آور جو تجھے نشہ آور اشیاء کی راہ پر یا اپنے قول و فعل سے ان کا آدھی ہونے کی راہ پر چلاتا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں دنیا و آخرت میں تباہ و بربادی اور اللہ کے غضب کی طرف لے جاتی ہیں برادران اسلام ہم سب کو برے لوگوں کی سنگت اور ان سے میل جور رکھنے سے احتیاط کرنی چاہیے ارشاد باری ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ اِنَّ اللَّهَ جَمِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اور اللہ تعالی تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالی کی آیاتوں کے ساتھ کفر کرتے اور موزاق اراتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیتھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگی ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو یقیناً اللہ تعالی تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے اور ارشاد باری ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقَعْدَ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مرد پائے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس تم میں سے ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے اور آپ نے فرمایا تو مومن کی ہی صحبت اختیار کر اور متقی پرہیزگار شخص ہی تیرہ کھانا کھائے کسی نے کیا خوب کہا کہ جب تو لوگوں میں ہو تو ان میں سے بہترین شخص سے دوستی کر اور تو گھتیا ترین شخص سے دوستی نہ کر کہ تو بھی گھتیا شخص کے ساتھ گھتیا شخص بن جائے اور ہم اس بات کی تاقید کرتے ہیں کہ اچھی صحبت کے ذریعے شخصیت سازی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جس پر سارے معاشرے کو شانہ بشانہ کھرا ہونا چاہیے اور تمام لوگوں پر اس ذمہ داری کی اہمیت کا ادراک کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص محافظ ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال ہوگا بس امام محافظ ہے اس سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال ہوگا اور مرد اپنے گھر والوں کا محافظ ہے اس سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال ہوگا اور عورت اپنے خوان کے گھر کی محافظہ ہے اس سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال کیا جائے گا ارنوکر اپنے مالک کے مال کا محافظ ہے اس سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال کیا جائے گا پس، خاندان، سکول، مسجد اور معاشرے کے تمام تربیتی اور فکری اداروں کے ذریعے نئی نسل کی حفاظ اور تربیت کا جلد اجلد احتمام کرنا چاہیے نئی نسل اور نوجوانوں کو انتہا پسند فکر اور تخریبی جماعتوں سے محفوظ رکھنے اور ان میں قومی وابستگی کو پختہ کرنے کے لیے دگنا کوششیں کرنی چاہیے اور اپنے بیٹوں اور نوجوانوں کی نگرانی اور ان کے لیے دوستوں کا انتخاب کرنے میں ان کے ساتھ شرکت کرنا ایک بہت پڑی امانت اور ذمہ داری ہے ارشاد خداوندی ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ہر محافظ سے اس چیز کے بارے میں پوچھے گا جو چیز اس نے اس کی حفاظت میں دی تھی کیا کہ اس نے اس کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا حتیٰ کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اے اللہ ہمیں اچھی صحبت کی توفیق عطا فرمائے آمین